کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ ہم اس درسگاہ سے پیغام لے کر اپنے لیے مہدوی سماج بنا سکتے ہیں لہٰذا اس سلسلے کا انوان جو انتخاب کیا گیا ہے وہ یہی انوان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وعلا سیدنا محمد وآلہ الطیبین طاہرین السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا صحاب الحسین قیام امام حسین سے مہدوی سماج تک جہاں پر ایک ایسی صفت کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب میں بہت زیادہ نمائیہ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی وہ صفت یہ صفت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اصحاب نے اللہ تعالی کی یاد کو اللہ تعالی کے حضور کو اس کے وجود کو ہمیشہ اپنے اندر باقی رکھا اور ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے اندر باقی رکھا امام حسین علیہ السلام چاہتے تو یہ جنگ اور جس حساب سے اس جنگ کے مراحل اور اس جنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں یہ جنگ شاید محرم کی نو تاریخ کو ہی شروع ہو جاتی اور نو تاریخ کو ہی یہ وہ مقام آ جاتا کہ جہاں پر اصحاب اور انسار کی شہادت ہو جاتی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالی کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اور حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے آ کر کیا کہا کہ ایک رات کی محلت اگر مل جائے تو ہم اللہ تعالی کی حمد و سنہ کر سکیں اِنِّ اُحِبُّ الصَّلَاةِ امام حسین علیہ السلام نے اشارت فرمانے کے لیے کہ میں نماز کو دوست رکھتا ہوں میں دعا کو دوست رکھتا ہوں میں دعا کو پسند کرتا ہوں میں نماز کو پسند کرتا ہوں یادِ خدا سے غفلت نہیں کرتے شبِ آشور خیامِ امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں وہ دشمن کے جو وہاں پر موجود تھے وہ خود سن رہے تھے کہ یہ خیام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ہاں عزیزوں فرق یہی ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں اور دیگران میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے محاذ میں اور سامنے والے محاذ میں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے طرفدار ہوں اگر ان کے شیعہ ہوں اگر ان کے فالور ہوں تو یادِ خدا اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کا رمیمبرنس آپ کے وجود میں ہونا چاہیے جس مرحلے پر زندگی کے جس مرحلے جس مقام جس میدان پر جس فیلڈ میں ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے نہ لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم مسجد میں جائیں تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئے ایسا نہ ہو کہ جب ہم امام باڑے میں جائیں تبھی ہمیں اللہ یاد آئے ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اللہ والے ہمارے لئے صرف کچھ خاص دنوں کے لئے ہوں کیوں ایسا ہو کہ جب ہم محرم آئے تبھی امام حسین کو یاد کریں کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں نہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو رکھا ہے ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اہلِ بیت علیہ السلام کو یاد رکھ سکتے ہیں اب چاہے وہ ہماری اوفیشل ورکس ہوں چاہے وہ ہماری نیجی زندگی ہوں چاہے وہ ہماری خانوادگی زندگی ہوں چاہے وہ ہماری سماجی زندگی ہو جہاں پر بھی جائیں آپ کے لئے میعار اہلِ بیعت ہونا چاہیے جہاں پر بھی جائیں آپ کے لئے میعار اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے یہ کس کا میعار ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا میعار ہے کہ دیکھو جنگ کا میدان ہو جنگ کے میدان میں تو ہمیں بھول جانا چاہیے تھا ایک چھوٹا سا کام آتا ہے ہم نماز بھول جاتے ہیں آج ایک کام ہے آپ کو مثال کے طور پر دن بھر بزی رہنا ہے ہم نماز بھول گئے آج ایک کام ہے ہم روزہ بھول گئے آج ایک کام ہے ہم نے یہ نہیں کیا نہیں جنگ کے میدان میں جہاں پر تیروں کی بوچھار ہے تلواروں کی آوازیں ہیں جہاں پر خوف تاری ہے وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز کے اندر دیری نہیں ہونا چاہیے نہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل ہونا چاہیے تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے کہ حسینی کون ہے اور حسین کے سامنے والے محاذ والا کون ہے یہ فرق ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قرآن میں کہ نس اللہ فنسیہم کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے لیکن نہیں اس کے مدد مقابل بات کیا ہوئی کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اللہ بھی ان کو یاد رکھتا ہے کربلا والوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یاد رکھا ایمان عمل صالح جب ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو دلوں میں باقی رکھتا ہے اور کربلا کی بقا کا راز یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے وجود میں اپنے اعمال میں اپنی باتوں میں باقی رکھا یہ کربلا کی بقا کا راز ہے جن لوگوں نے باقی نہیں رکھا جن لوگوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا جن لوگوں نے اہل بیت کی یاد کو بھلا دیا ان کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی برائر حمدانی ہے کہ جو معلم قرآن تھے جو سب کو علم قرآن سکھاتے تھے علم تفسیر سکھاتے تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ کیا میں جا کر پانی کی سبیل کر سکتا ہوں کیا میں جا کر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے پانی بچوں کے لئے لا سکتا ہوں میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ بچوں کے پاس سے علا تشکیہ آ رہی ہے امام کہتے ہیں آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیے برائر حمدانی جاتے ہیں اور آدھا کے خیام میں عمر بن سعط کے خیمے کے پاس جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی سبیل وہاں موجود ہے پانی کی مشکے رکھی ہوئی ہیں ایک مرتبہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے بچوں کے علا تشکیہ آ رہی ہے ایک طرف سے اس خیمے کے باہر پانی سریکے سے پڑا ہوا ہے تو بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کہ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے ہیں اور سلام نہ کرتے ہوئے عمر سعط سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی وہاں پر بچے پیاسے ہیں اور تم اپنے پاس پانی یہاں رکھے ہوئے تو عمر سعط پلٹ کے کیا جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میں امام حسین کی نصرت کر دوں گا تو مجھے رے کی حکومت نہیں دے اللہ کی یاد کو بھلا دیا اللہ کی یاد کو بھلا کر دنیا کی یاد میں لگ گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو نہ تو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ ملا اور نہ رے کی حکومت ملا شہر رے کی حکومت بھی ہاتھ سے چلی گئی اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی ہاتھ سے چلا گیا ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کہیں پر اپنی زندگی میں اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں اہل بیعت کی یاد کو بھلا دیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہمیں نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں کہ ہم صرف محرم میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تاکہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے لیکن نہیں ہم صرف محرم میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو پورے سال میں ہمیں یاد کرنا ذکر دی ہاں محرم کی اپنی خصوصیت محرم کا اپنا امتیاز باقی رہنا چاہیے لا یوم قیوم قیاب عبداللہ وہ محرم جو اپنے ایک خاص احتمام سے منقض ہوتا ہے وہ ویسے ہی باقی رہنا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سال بھر میں امام حسین علیہ السلام کو بھول بیٹھیں نہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد اللہ کی یاد سال بھر اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں کرنا ضروری ہے اور یہاں سے ہم اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے جوڑ سکتے ہیں پھر کہہ سکتے ہیں کہ یا لیتنا ہم بھی آپ کے ساتھ ایک آش ہوتے ہیں اور یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کس طریقے سے کہ اپنے آپ اپنے وجود کے اندر اللہ تعالی کی یاد کو سما دیں تاکہ کل کو جب امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا وقت آئے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں تو ہم اپنے وجود میں یاد خدا اور یاد امام حسین اور یاد اہل بیت علیہ السلام کو اس طریقے سے ڈھال چکے ہوں کہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جانے میں ایک لمحے کے لیے سوچنا نہ پڑے جیسے ہی ندہ آئے ویسے ہی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس راستے پر گامزن ہو جائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر سے جا کر مل جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ